بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے ہیں یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل کلیر طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے ہمیشہ یہ شک پیدا ہوتا رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے اور منع اس وقت ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے توڑنے کے بدلے ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا ساٹھ روزے لگتار رکھے یا ساٹھ غلام آزاد کرے میرے دوستو جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے روزے کی حالت میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے لیکن افطار کے بعد سے سہری کے پہلے تک بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے ہم بستری بھی کر سکتا ہے اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے لیکن یاد رہے آپ روزے سے نہ ہوں کیونکہ روزے کی حالت میں بلکل منع ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا اور آپ نے غسل کیا اور گناہ کا احساس کر کے رونے اور خود کو کوسنے لگے پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اور اللہ تعالی کے دربار میں معافی مانگتا ہوں آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں خود کو روک نہ سکا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی غلطی کو ظاہر کیا یعنی اپنی غلطی مانی تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی طرف وحی نازل فرمایا سورہ بکرہ میں یہ آیت کریمہ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہوا وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو کس کرنا کیسا ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کس جائز ہے حالانکہ اگر آپ رمضان میں روزے کی حالت میں کس کرنے سے بچیں تو بہتر ہے ہنفی اور شافعی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکے تو ایسا مت کرو یہ ناپسند نہیں ہے حالانکہ اس سے بچنا بہتر ہے اس کے علاوہ روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا کیسا ہے روزے کی حالت میں بیوی اور شوہر کا ہاتھ سے چھونا یا گلے لگانا کس کرنے کے برابر ہی ہے اس سے بچیں تو بہتر ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے تین بڑے فائدے ہیں نمبر ایک اولاد نیک پیدا ہوتی کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے دل میں ایک نئی تاجگی ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی یعنی جس منی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس منی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے دیکھئے اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کے اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں اس بچے کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں تو عبادت کے ذریعے سے اس خاص پانی میں یعنی منی میں نکھار پیدا ہوتا ہے اس لئے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے نمبر دو یعنی دوسرا بڑا فائدہ رمضان شریف کے مہینے میں امبستری کرنے سے یعنی کہ جمع کرنے سے شیطان کے مکروف ریب سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنا گندہ اثر بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے جس کے وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اللہ کے محبوب اور ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا خلہ دشمن ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اس لئے بچے کی پیدائش پر آزان پڑھنی چاہئے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے اس لئے آزان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت آزان پڑھ دیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا وہاں بھی آ جاتا ہے اور اس وقت بھی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کے زبان سے آل فال باتیں نکلے اور کلمہ تیبہ زبان سے نہ نکل سکیں اس لئے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا قبر میں بھی آ جاتا ہے جس کو بہکانے کے لئے پریشان کرنے کے لئے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان کی آواز سن کر شیطان میل و دور بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے قبر میں آزان پڑھی جاتی اور مردے کو کافی راحت ملتی اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے گند اثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی کو صحبت کرنے کے وقت پڑھنی چاہیے وہ دعا کچھ اس طرح ہے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے بیچ گھس کر دونوں کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کے لئے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطانوں کو جنزیروں سے اللہ تعالی قید کر دیتا ہے نمبر تین یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے ستر گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے دونوں کا بدلہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ہم بستری کرنا ثواب ہے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے ایک بار صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں اس لئے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالی سواب دیتا ہے اور جب رمضان کے مہینے میں ہم بستری کی جائے تو ستر گناہ زیادہ سواب دیا جاتا ہے یہ تین بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جو ہم نے اوپر بتا دیا ہے اس لئے روزے کی حالت میں یہ قطن منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے اس لئے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں اور جو تین باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرہ بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ